آجادی کے بعد ہمارے ویرود کے سور یا تو دوا دیے گئے تھے یا نا کے برابر تھے تب سے اب تک ایسے نیریٹیف سیٹ کیے گئے کہ ہمیشہ دیش کا بہو سنکھیک ہندو سماج کٹ گھرے میں خڑا نظر آیا یہ سب ایک سوچی ساجی سمجھش کا حصہ لگتا ہے ہمیں پروسہ گیا گناہوں کا دیوتا بھائی دیوتا کی جگہ عیسیٰ یا کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہمیں بتایا گیا حوص کا پجاری بھائی حوص کا مولانا یا حوص کا پادری بھی تو ہو سکتا تھا لیکن نہیں ایسا کرنے والوں کی منشہ کچھ اور تھی وہ جانتے تھے کہ بھارت میں بہو سنکھیک کے سمجھدائے ویرود کرنے کی شمتہ کھر چکا ہے سب چلتا رہا لیکن اب تصویر بدل رہی ہے بھارت کو ہندو راشت بنانے کی مانگ کرنے والے یوہ کتھا باشک باگشور پیٹھا دیشور پندیت تیرین شاشتی نے اس سب پر سوال کھڑے کیے تو کچھ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے ساشتی ٹھہرے ملنگ طبیعت کے سو اپنی پر ٹکے ہوئے ہیں بڑا سوال ہے حوص کا مولانا کیوں نہیں کسی بھی پرکار سے ہم نے کسی بھی مجھب کو یا کسی بھی درم گروہ کو نہیں ہم نے بھولا ہم نے ایک اپنے سناتنیوں کو جگانے کے لیے جو پرائوجت طریقے سے ہمارے بھارتی سناتنی ہندووں کا برین پروس کیا جاتا پنڈت دھیرین شاشتی نے اس معاملے کو اب سب کے سامنے رکھا ہے لیکن وشارک پشپیند کل سے اس لمبے سمیے سے ایسے مسئلوں پر سب کی آنکھیں کھولتے رہے ہیں بہو سنکھیک سماج اور ہندو دھرم کو لے کر تو آجادی کے بات سے ہی شڑنسا چلتا رہا لیکن اب بدلاو کی بیار ہے وقت کروٹ لی رہا ہے ویسے آپ کو بتا دوں نیریٹیف سیٹ کیسے کیے جاتے ہیں شولے فلم آپ نے دیکھی ہوگی رامگڑ میں لائٹ نہیں تھی تھاکور کی بہو سانج ہوتے ہی لائٹیں جلاتی تھی لیکن اسی رامگڑ میں بینا بجلی کے بینا لاؤڑو سپیکر کے آجان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اب آپ کے جاگنے کا وقت ہے نمازکار